اسلام علیکم ناظرین امام کی رائے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میز بان ڈاکٹر نوید اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سیونٹی ٹو نیوز آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ہمارے استاد محترم ہیں ماسٹر لیاقت علی صاحب جو پی اے ای ٹی لٹیئر ٹیچر ہیں اور ان سے ملتے ہیں اور سب سے پہلے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ کرونا کے حوالے سے اس وقت جو پاکستان کے خاص طور پر اقدام آتے ہیں وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں ہمارے لوگ بھی ایس او پیز پر عمل نہیں کر رہے کرونا دن پہ دن بڑھتا جا رہا ہے لاک ڈاؤن بھی لگ گیا ٹرانسپورٹ بھی بند ہوگی لیکن اس کے باوجود کرونا میں کمی نہیں آئی دوسرا خاص طور پر یہ یہاں پہ ذمیدارہ بھی کرتے ہیں اس کے حوالے سے کچھ مسائلز ہیں اور خاص طور پر اس وقت ہمارے فلسطین بھائیوں پر ظلم کی انتہا ہوئی ہوئی ہے اسرائیل نے کی ہوئی ہے اور کل قومی اسمبلی میں اوپوزیشن اور ایک ہی جگہ پہ پیج پہ کھڑے ہوکے ہم لوگوں نے آواز اٹھائی ہے کہ ہم امت مسلمان جتنی بھی ہے اس کے اکٹھی ہوکے فلسطین کے لیے ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے تاکہ اسرائیل کے جنگل سے ان کی جان چڑھائی جائے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مہنگائی کے حوالے سے یہ ساری باتیں ساری رائے ہم معلوم کرتے ہیں اسرائیل محترم مصر علیہ قتلی صاحب کے ساتھ اسلام علیکم سار بسم اللہ الرحمن الرحیم سر کرونا کے حوالے سے سر اس وقت آپ کیا کہیں گے سب سے بڑا ایشو اس وقت عالمی دنیا کا آیا تیسری لہر پاکستان میں بھی آئی ہوئی ہماری معاشی حالت تو پہلے ہی خراب تھی اس سے مجزید اور زیادہ خراب ہو گئی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ استیاتی تدابیر جو ہے نا وہ بہت ضروری ہیں لوگ احتیاتی تدابیر کا بالکل خیال نہیں کرتے نہ ماسک پہنتے ہیں نہ سینٹیزر لگاتے ہیں ویسے بزار میں چلے جاتے ہیں بزار میں راش بہت ہوتا ہے اگر دور سے گلے بھی ملتے ہیں ہاتھ بھی ملاتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے کہ احتیاط نہیں کی جاری یعنی کیس سو پیس پر عمل نہیں ہو رہا ہے لوگوں میں اویرنس نہیں ہے کیا اس کی کوئی خاص وجہ کے ویسے لاپروائی کے طور پر لاپروائی ہے جساورہ پتہ ہر آدمی کوئی ہے لیکن لاپروائی بہت ہے اس وقت آپ یہاں پہ زمیدارہ بھی کر رہے ہیں خاص طور پر اس کے مسائل کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کوٹی سیمن سے لے کے اب تک جتنی بھی حکومتیں آئیں ہیں کسی نے زمیدارہ کے اوپر جو ہے نا خیال نہیں کیا حالانکہ ہمارا ملک ذریعی ملک ہے ریڑ کی ہڈی جو ہے نا وہ تصور کی جاتی ہے ہمارے علاقے کا تو سار سب سے بڑا مسئلہ جو پانی ہے جب فصل تیار ہو جاتی ہے پانی کی کمی ہو جاتی ہے فصل سے ہو جاتی ہے دعائیوں کا بہت ایشو ہے بہت مہنگی دعائی ہیں خاص بہت مہنگی ہو گئی ہے تو زمیدار تو جارہ بہت نقصان میں جا رہا ہے اس وقت سب سے ایک بڑا ایشو جو عالمی دنیا کا ہے فلسطین اور اسرائیل کا خاص طور پر بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے مسلمانوں کے لئے تو وہ بہت ہی مقدس چیز ہے اسرائیل نے مخلص دینی بھائیوں پر پچھلے دنوں ظلم کی انتہا کر دی اور اب تک ہو رہی ہے لیکن ہماری امت میں مسلمان جو ہے نا وہ خموش کیوں ہیں یہ سر بہت پرانا ایشو ہے آج کا نہیں ہے سامنے سٹارٹھارٹ میں گینگ ہوئی تھی اسرائیل کے ساتھ تقریبا سارے ارم ملک ایک طرح سے اسرائیل ایک طرح سے اس کی سپورٹ جنہیمی جہودی لابی ہے وہ اس کی سپورٹ کرتی ہے تو مسلمانوں میں اب تو اتحاد نہیں ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے اگر مسلمانوں میں اتحاد ہو تو اسرائیل تو ایک چھوٹا سا ملک ہے وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا مسلمانوں کے مقابلے میں بے حص مسلمان ہو گئے ہیں اس کا کیا حل کیا ہے آپ کی نظر میں جہاں بھی دیکھیں ہم مسلمان ہی پیس رہا ہے کشمیر میں مسلمانوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے ہر جگہ پہ دیکھ لیں مسلمان ہی پیس رہا ہے اس کی کیا خاص وجہ اتحاد نہیں ہے مسلمانوں میں مہنگائی کا تناسب کی حوالے سے کیا کہیں گے سب بہت زیادہ مہنگائی ہو ٹرول ہی نہیں ہے کسی چیز پر گورنمنٹ کا کنٹرول نہیں ہے بہلکل کوئی پوچھنے والا ہے نہیں ہے اپنی مرضی کے ہر کوئی ریٹ لگا لیتا ہے آج ہی ہوتی ہے دا سر پہ کے اگلے جنب پندرہ ہی ہوتی ہے اس سے اگلے جنب بیس رو پہ ہوتی ہے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے وارٹر فیلٹر پرانٹ کتنے کا اپنے چک میں لگے گئے ہیں ساپ پانی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں پینے کا ساپ پانی پینے کا پانی ابھی آئی ہے ہمارے گاؤں میں ہی تو ایک دو گھر جو ہیں انہوں نے واٹر لگایا ہے وہ فیلٹر باقی تو ابھی نہیں کسی نہیں لگا ہے لاسٹ پہ حکومت پاکستان کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں پیغام یہی ہے جی کہ اپنا جو اپنی عوام ہے اس کا کھا رکھا جائے غریب عوام غریب عوام کا کھا رکھا جائے ان کو رہتیں دیئے ہیں تین سال ہو گئے تنگاہیں نہیں بڑی ہیں بہت مشکل ہو گیا لوگوں کا گزر بسر کرنا ہے بہت شکریہ ناظرین یہ تھے ماسٹر لیاکت علی صاحب جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے کرونا کے حوالے سے کہنا تھا کہ لوگ جو ہے نا ایس سو پیس پر عمل نہیں کر رہے لا پروائی کا ثبوت دے رہے ہیں جس کی وجہ سے کرونا دن بدن جو ہے نا وہ پھیلتا جا رہا ہے اور خاص طور پر زمیدارہ کے حوالے سے جو ہے نا سب سے مین مسئلہ جو ہے نا وہ پانی کا ہے اگر پانی کا مسئلہ حل ہو جائے تو جب فصل پک جاتی ہے تو اس وقت پانی دینے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت پانی ہوتا نہیں جس کی وجہ سے فصل جو ہے نا وہ تباہ ہو جاتی ہے اور میری حکومت وقت سے گزارش ہے کہ پانی کے جو خاص طور پر نیری پانی کا جو انتظام ہے وہ کیا جائے تاکہ میٹھا اور صاف پانی جو ہے نا فصلوں کو دیا جائے تاکہ ہمارے زمیدار خوشحال ہو سکے گا ہمارا زمیدار خوشحال ہوگا تو انشاءاللہ پاکستان بھی خوشحال ہوگا کیمرمن ساجد علی ساجد کے ساتھ ڈاکٹر نویز سیونٹی چونئر